اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی host رمشا آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا ہمیشہ کی طرح کے پرگم میں بھی ہم وہی بات کریں گے وہی بات کرنا چاہیں گے جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سب سے پہلے رمشا ہم بات کریں گے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے فیچرز کے بارے میں اور پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے آئی سی ٹری دپارٹمنٹ کے بارے میں آئی سی ٹری دپارٹمنٹ سٹینڈ فور آئی سی ٹری نام کس سے خص کیا گیا انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونکیشن سینٹر نام سے ہزائر ہو رہا ہے کہ انٹیگریٹڈ جہاں پر بہت سری دپارٹمنٹ اٹیچ ہیں اور آپ ایک ہیلپ لائن یعنی کہ ون فائی پہ کال کر کے مختلف قسم کی مدد حاصل کر سکتے ہیں کس طرح کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایمبلنس Don asking ह specifications ہے کہیں پر کوئی حاصل ہو گیا ہے آپ تب ون فائی پہ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی فائی بیرگیڈ کی گاڑی چاہیے تو آپ تب بھی ون فائی پہ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہا آئی سیف س Purchasingiendo Technologies جانا چاہتای ہیں ڈیگر آپ چاہتے ہیں آپ کوئی سٹائک تو نہیں ہے تو تب بھی آپ ون فائی پر کال کر سکتے ہیں تو یہ تھے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے آئی سی تری دپارٹمنٹ کے فیچئرز اس کے علاوہ ایک اور احسن اقدام پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا جس نے پنجاب فوڈ آثورٹی کو بھی اپنے ساتھ اٹیج کر لیا اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کیونکہ بہت ساری ایسی جو ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے دودھ کی کہ دودھ میں کافی ملاوٹ کی جاتی ہے اور وہ لہور کے انٹر اور ایکزٹ پوائنٹس ہیں وہاں سے لوگ انٹر بھی ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے کیمرے ہیں وہ نصب ہے اب کیا ہوا ہے کہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے پنجاب فوڈ آثورٹی کے ساتھ مل کر اب ان کے خلاف کا روائیاں کرنی ہیں جو یہاں پر آفیسرز موجود ہیں ٹوئنٹی فور بائی سیون وہ نظر رکھیں گے جتنی بھی گاڑیاں لہور میں انٹر ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کوئی ایسی گاڑی جس میں کوئی انہائیجینک فوڈ تو نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا دو جس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کی گئی تو اس پر نظر رکھی جائے گی کڑی سے کڑی نظر رکھنے کے بعد فوری طور پر پنجاب فوڈ آثورٹی کو کال کی جائے گی وہاں پر ان کی ٹیم آئے گی اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس کے لئے آپ کو بتایا دیا چلتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پر اپنے ایریا میں یا پھر پورے لاہور میں کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سیل کر رہا ہے انہائیجینک فوڈ یا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اس میں کوئی ایسی ملاوٹ تو نہیں کی گئی تب بھی آپ ون فائر پہ کال کر کے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں تو ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی مدد کی جائے لیمشا بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب اور پہلی خبر کیا ہے آپ کے بعد پہلی خبر کچھ ایسے ہے فائی کے کرونا وائرس جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ریپیڈلی پچھلے دنوں میں عید کے بعد کہ اگر ہم سٹیٹکس دیکھیں تو بہت زیادہ پہلی ہے تیزی سے پہلی ہے بہت تیزی سے پہلی ہے اس کے ایک وجہ تو یہ ہے کہ لاغ ڈاؤن میں نرمی کی گی لاغ ڈاؤن میں نرمی بھی صرف ہماری عوام نے کہا تھا کہ عید ہے ہم نے شاپنگ کرنی ہے لیکن حکومت نے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر لاغ ڈاؤن میں نرمی ہے کرونا فتم نہیں ہوا آپ نے احتیاطی درابیر فالو کرنی ہے لیکن ہماری عوام نے اس طرح احتیاطی درابیر فالو نہیں کی جس طرح کہ انہیں کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے کرونا جو ہے وہ اب ریپیڈلی پھیلا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے کرونا پریویس شو میں میں آپ کو بتاتی آئی ہوں کہ احتیاطی درابیر لے احتیاطی درابیر لے میں نے آپ کو ٹپس بھی دی ہیں لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بات نہیں ہو گیا ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے جب ہم ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں ایک سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب آپ کو اگر کوئی پیشنٹ کرونا وائرس ہے جسے پوزیٹیو ہے کرونا وائرس تو اب اسے کون سی جو ہے احتیاطی درابیر فالو کرنی ہے اور وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی لائف سٹرائل میں تھوڑی چینجنگ لے گا تو وہ اپنی جو ہے وہ جلدی ریکووری کی طرف جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ہم جاتے ہیں کوئی بھی تھوڑے بہت سمٹمز ہمیں شو ہو ہوئے یا ہم لیب آٹری گے کوئی اتدائی علامات ہمیں شو ہوتی ہیں تو ہم جو ہے رش کرتے ہیں اس کی طرف ہم سب سے پہلے ہم ریپورٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ ریپورٹ جو کہہی ہے ہمارا سیمپل چینج ہو گیا ہمارا سیمپل چینج ہو گیا اور ریپورٹ غلط ہو کیونکہ ہمارا مائنڈ وہ ایک سیپٹ نہیں کرتا سب سے پہلے آپ کی ایک سیپٹی بلیٹی بہت ضروری ہے اگر آپ کو تھوڑی سی بے کنفیوئن ہے تو ایک کی بجائے دو سے تین لیپورٹ میں آپ ٹیسٹ کروالے پوزیٹیو آئے تو آپ جو ہے اسے ایکسیپٹ کریں جب تک آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ آپ بیمار ہیں یا آپ کو یہ بیماری ہے تب تک تو ہے وہ آپ ریکوورٹ کی طرف نہیں جائیں گے تو یو شوڈ ایکسیپٹ کہ ٹھیک ہے بیماری سب کو ہو سکتی ہے میرے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ان ہونی نہیں ہے جو صرف آپ کے ساتھ ہوئی ہے اللہ پاک آپ کو جل سے حجاب کرے گا ریکوورٹ کی طرف آپ ضرور جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی وبا آپ کو لاحق ہو چکی ہے تو اس سے آپ متاثر نہیں ہو رہے اس کے ساتھ جو آپ کے جوڑے ہوئے لوگ ہیں آپ کے گھر والے وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تو آپ نے اس طرح کیال کرنا ہے بلکل تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ گھر میں اگر آپ کو تھوڑے سے ابتدائی سیمٹم تھوڑے سے مائلڈ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں یقین بھی نہیں آتا ویدی پیسیج آف ٹائم جو ہے ہم زیادہ سویر جو ہے وہ ان کی علامات کی کنڈیشن کی طرف جاتے ہیں تو شروع میں مائلڈ ہوتی ہیں سیمٹم اس لئے ہم تھوڑا سا اسے لائٹ لیتے ہیں لیکن آپ نے اسے لائٹ نہیں لینا اگر آپ کو کرونا پوزیٹیو آ گیا ہے کوئی بات نہیں آ گیا ہے اب آپ نے recover ہونا ہے اب آپ نے یہ ڈھان لینا ہے کہ بہت سے لوگ کو کرونا پوزیٹیو ہے اور 98% جو ہے وہ recover کر رہے ہیں اب آپ یہ بھی تو دیکھیں اور آپ نے ہی سوچنا ہے کہ میں بھی ان 98% میں صحیح ہوں جو recover ہوئے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ moral جو ہے اور جو آپ کی immunity boost ہوگی آپ کا mind accept کرے گا اس چیز کو پھر آپ نہیں کیا کرنا ہے کہ گھر کے کسی بھی کمرے میں خود کو آئیسولیٹ کر لینا ہے جس میں اٹیچ واش روم ہو یہ آپ ضرور یاد رکھئے گا پاکستان میں جو زیادہ کمرے آویلیبل نہیں ہیں اگر آپ کے گھر میں ایسا دوسری بار یہ ہے کہ آپ کھانے کے برطن ہیں وہ الگ کر لیں سب سے پہلے priority تو میں یہ دوں گی کہ آپ جو disposable برطن ہے جو کہ disposable chum much plate وہ use کر اور اس کو use کرنے کے بعد اسے dispose off کر دیں تاکہ کسی کو بھی اسے دھونا نہ پڑے لیکن اگر آپ یہ نہیں فورڈ کر سکتے تو ٹھیک ہے آپ گھر میں جو ہے وہ چھوٹے تھوڑے جو اپنے استعمال کے برطن ہے وہ الگ کر لیں اور جو ہے اس ہی میں کھانا کھائیں اور اس کے بارد خود دھو دھو دیں کسی کو مت کہیں کہ آپ اسے دھو دیں تاکہ آگے سکتے اور دوسرے سب سے امپورڈن بات یہ ہے کہ آپ کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ خود دھو دھو آپ کسی کو نہیں کہنا کہ یہ کپڑے دھو دیں آپ دھولیں washroom ساتھ اٹیچ ہو سکتے اور اسے پہن سکتے پھر آج جو ہے کوئی ایسی جگہ یا بات ہے آپ کھلیں اگر آپ کو باہر جانے کی عادت ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا quarantine میں رہنا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ الگ ہو جانا ہے کوئی ٹی وی وہاں پہ رکھ لیں بکس رکھ 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 ہے جب تک آپ اس کو لڑ نہیں سکتے تو اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ساری احتیاطی تعدابیر پر عمل کرنا ہے یہ کہیں کیجئے آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے کھانے کی میں آپ احتیاطی تعدابیر بتاتی چلوں کہ کھانے میں آپ نے بیٹمین سی ضرور ایڈ کرنا ہے بیٹمین ای ایڈ کرے فیش آئل ہے وہ ایڈ کرے فیٹی ایسر کوئی اچھے ہیلڈی جو ہے سیٹوک ایسر سیٹوک ایسر ایڈ 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 فیوٹ جیس زیادہ سے زیادہ لے اور یہ جو باہر جو مطلب آپ کو ریڈ جیس آپ نے پینے آرہا زیادہ سے زیادہ کاوہ پیئے گرین ٹی لے گرم پانی پیئے سٹیم لے اچھی خوراک لے مٹن لے چکن لے سوپ لے لیکن آپ آہستہ خود ہی ریکووری کی طرف جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں 98% ریکووری آپ کی فیملی مطلب جس کی فیملی میں کسی کو کرونا پاوزیٹیو آگیا ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کوپریٹ کریں آپ جو ہے اسے یہ یقین دلائیں آپ کی موٹیویشن بہت ضروری ہے آپ کے کسی بھی فرد گھرانے میں جسی بھی بھی پاوزیٹیو ہے اس کو موٹیوییٹ کرنے کے لیے کہ آپ جل ٹھیک ہو جائیں گے آپ لوگ کا ساتھ بہت ضروری ہے اور اس جو کرونا وائرس کا جو ہے میں اس کے سب رشتہ دار دوستوں کو اور فیملی کو یہی ویسیج دینا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ جو رابطے میں رہے ویڈیو کال کریں تاکہ وہ بور نہ ہو اور وہ بھی سمجھے سٹریس نہ ہو سٹریس میرے پاس سٹریس کے حوالے سے ایک اور خبر یہاں پر موجود ہے کہ اگر آپ لوگ سٹریس لیں گے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے پریشان ہوں گے زیادہ سے زیادہ تو آپ کو بیماری بھی لاحق آپ کو بتاتا ہوں کہ کلمبی یونیورسٹی کے کچھ سائنس دانے نے اس کے اوپر تحقیق کی اور بتایا کہ کم عمری میں بال سفید کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا ریزن سب سے پہلے انہوں نے بتایا جو پروٹینز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے بال سفید کرتے ہیں وہ پروٹینز مائٹو کونڈریہ سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پروٹینز پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں یہ میں آپ بتاتا ہوں کہ سائنس دانے نے بتایا کہ جب آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو اور ان والف کر لیتے ہیں اکثر رات کو دیکھتے ہیں کہ رات کو بھی جب ہم سو رہے ہوتے دن بر کی تینشن ہوتی اس کو سوچ رہے ہوتے اور اس کو پریشان ہو رہے ہوتے مزید نہ کہ اس کے سلوشن کی طرف بڑھے ہمیں اس کا حل نکال چاہیئے تینشن نہیں لینی چاہیئے تو سائنس یا آپ کے باہل یہ سفیاد نہیں ہوں بلکل فائد اکسیپٹی بلکل اکسیپٹی بلکل اگر آپ کسی چیز کو بدل سکتے ہیں مطلب اس لیول پر جائیں اور اس چیز کو بدل ڈالیں اور اگر آپ اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے تو جو آپ کے قانون آپ کو بنائے گئے ہیں اسے اکسیپٹ کر لیں سائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے بال دوبارہ سے بلکل سکتے ہیں سیاہ کی طرح سیاہ بتایا کہ آپ لوگ اگر آپ اس کو کم کرنا شروع کر دیں گے ذہنی دباؤ کو کم کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے نجات حاصل کرنا شروع کریں گے تو دیفینیلی آپ کے بال جو white ہے automatically وہ black میں convert ہونا شروع جائیں گے اچھا یہ بہت ایک interesting news ہے میرے پاس اور یہ میں ایک تھوڑی سی hope بھی ہے کہ رسیرچ ہوئی ہے مونکیز پہ مونکیز پہ لازم شوو اگر آپ لوگ نے دیکھا تو اس پہ بھی بھی ہشرات پہ بات کی تھی اس دفاع مونکی کے حالے سے خبر لے گیا مونکیز کے اب یہ کہے کہ جان مونکیز خبر آتی گی لیکن یہ رسیرچ ہی مونکیز پہ ہوئی تو مونکیز کا کہنا ہے نا خبر یہ ہے کہ مونکیز پہ رسیرچ کی گئی ہے کہ اگر دوبارہ ری سپوئیر ہوتا ہے کووڑ 19 سے تو ان کی امنیوٹی کتنی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ وہ امنیون ہوگئے ہیں کہ نہیں تو میں آپ کو بڑی اچھی خبر بھی دوں خوش خبری بھی ہے کہ پہلے بندروں کو بیس جو ہے ان کا گروپ بنایا گیا ان میں کو کووڑ 19 کو ان کیا اور بڑی نیگیٹیو آیا نیگیٹیو مطلب وہ سب ٹھیک ہو گئے جو بیس مندر تھے وہ ٹھیک ہو گئے اس کے بعد تین ہفتہ بعد انہوں نے دوبارہ ری ایکس پوز کیا ان کو وائرس کے ساتھ جو کووڑ 19 کا وائرس دوبارہ پھر وائرس منتقل کیا آگیا خود کہ اب دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے ان پہ کتنی جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں اثرات کیا ہے سمٹمز کیا نہیں تو یہ بڑی انٹرس بات تھی کہ ان کے جو دوسری بار جب انہیں ایکس پوز کیا گیا تو ان کے اندر کوئی بھی سمٹم نہیں شوہ ہو گی مطلب پہلی بار تو انہیں بخار بھی ہوا نزلہ بھی ہوا جو انسانوں کو سمٹمز آئے اسی طرح اگر ایک دفعہ اس وائرس کا شکار ہو جاتے تو دوسری دفعہ اگر آپ کو یہ وائرس انفیکٹ کرتا ہے تو آپ کوئی سمٹم شون ہی ہوگی کیونکہ آپ کی بلڈ میں انٹی باڈیز مدافت بڑھ گئی اور انٹی باڈیز بڑھ گئی جو کہ اس وائرس سے لڑیں گئی لڑ سکتے جو انٹی باڈیز بند گئی اور اسی طرح بڑے مائل سے سمٹم شو ہو 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 تو یہ تو بندروں پر رسرچ تھی تو اللہ کرے اگر انسانوں کا بھی کوئی اس طرح ہو انسانوں پر کو رسرچ نہیں ہے لیکن جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں تو وہ سیم یہی بات ہے جس بندے کو ہو جاتا ہے اس میں بیماری سے جل بات سکتا ہے اور اس ی رہی ہے اور جس کی ویکسین تیار ویکسین تیار ہو رہی ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہو رہی ہے کہ وہ صحت مند افراد جنہیں انفیکٹڈ ہو گئے ہیں مطلب نہیں جنہیں کرونا جو ہوا تھا اور پھر وہ صحت مند ہو گئے کرونا ہوا تھا پھر وہ صحت مند ہو گئے جیسے توتے پیرٹس بات کرتے ہیں کچھ مختلف قسم کے پیرٹس آپ لوگ گھر میں رکھتے ہیں اور کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ چلے جائیں مہمان کسی کی جانب تو جیسے ہی انٹر ہوتے تو وہاں پر انسانوں سے زیادہ پرندوں کی آوازیں زیادہ آرہی ہوتی ریلیٹیوز ہیں انہوں نے ایک توتہ رکھا اور توتے کو بقاعدہ سکھایا تھا جب گھر میں انٹر ہوتا تھا تو اس کو سلام پیش کرتا تھا سلام پیش کرتا سکھایا گیا آپ نے کس طرح بھی تھے کہ اس نے بہت سری واردات بھی کی ہیں چور بھی کی ہیں تو وہاں کی پولیس اس کو یہ چور مطلوب تھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی چور پکڑے گا تو پانسو پاؤنڈ دی جائیں گے تو اب کیا ہوا کہ وہ چور غلطی سے اس توتے والے گھر میں چلا گیا اس میں صرف ایک خاتون رہتی تھی اور اس کا یہ پالا ہوا توتہ تھا تو وہ اچانک سے جب چور کو پکڑے گا تو یہ پرندہ ہے اب ہم کس کو دیں تو انہوں نے اس خاتون کو کہ چلیں یہ پانسو پاؤنڈ آپ رکھ لیں یہ آپ کے بھنتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا فورنگ اچھا اس تو 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 دے دی دیتی نیو ایک چلاکی بھی ہے تو خاتون کو دیں تو پانسو سے چاہنی ہے اجازت مجھے اور امشا کو دیجئے اجازت اللہ نکل بھائی